اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے کا فدیہ یہاں پر میں کچھ باتیں بتاؤں گا یہ بتا رہا ہوں کہ فدیہ کب دینا جائز ہے کب دینا ناجائز ہے اس میں بہت مسائل ہیں ایک تو فدیہ کس کو دینا ہے دیکھئے سمجھنے کی کوشش کریں ایک تو یہ ہے فدیہ کس کو دینا جائز ہے کس کو دینا ناجائز ہے یہ ایک الگ مسئلہ اسے نہیں بتا رہا ہوں اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ کیسے دیں گے کتنا دیں گے روزے کا کتنوں فدیہ دیا جاتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ اسے بھی نہیں بتا رہا ہوں یہاں پر یہ سب بتاؤں گا یہ سارے مسائل بتاؤں گا انشاءاللہ چینل سے جھوڑے رہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گا کیونکہ اتنی لمبی باتیں ایک ساتھ تو نہیں بتا سکتا لمبی باتیں ہو جائیں گے وقت کی بھی کمی ہوتی ہے تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں کہ فیدیہ کب دینا ہے آپ کو کب دے سکتے ہیں کس وقت کس سیچویشن پہ کس موقع پہ آپ کے لئے فیدیہ دینا جائز ہے کس موقع پہ ناجائز ہے مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں تو تفسیر ابن کسیر میں دیکھئے گا صفحہ نمبر ایک سو چھالیس پہ اور اسی طرح فتاوہ ہندیا کھولیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ساتھ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابوں کے حوالے میرے پاس ہیں آپ کو ضرورت تو مجھ سے لے سکتے ہیں نمبر ہے آپ مجھ سے رابطہ کر کے حوالہ طلب کر سکتے ہیں آپ کو حق ہے تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ فیدیہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہے تو فیدیہ دے دیتے ہیں یاد رکھے گا میں مکمل وضاحت کرنا چاہتا ہوں فیدیہ اس وقت دینا ہے اس سخس کے لیے فیدیہ دینا جائز ہے جو ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے سے معذور ہو جائے آگے چل کر پوری زندگی میں کبھی بھی روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہو تب اس کے لیے فیدیہ دینا جائز ہے اب یہاں سمجھیں ایک سخس تھا جو بیمار تھا رمضان میں روزہ نہیں رکھ پایا رمضان کے بعد صیحت یاب ہو گیا تندرست ہو گیا طبیعت صحیح ہو گئی اب روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی اب اگر وہ یہ کہے گا کہ میں تو بیمار تھا رمضان میں روزہ نہیں رکھا ہوں فیدیہ دے دیتا ہوں نہیں فیدیہ نہیں ہونے والا آپ کے لیے روزہ رکھنا پڑے گا یہاں فیدیہ کام نہیں کرے گا فیدیہ اس کے لیے ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے سے آجز ہو جائے اب یہاں اور سمجھیں ایک انسان تھا جو ہمیشہ کے لیے بیمار ہونے کے لیے ڈاکٹر کہتا تھا کہ یہ اس کی بیماری اس کی بیماری کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی یہ ہمیشہ جو روزہ رکھنے سے ہر رمضان میں روزہ کا فیدیہ دیتا ہے تو اب اللہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کرتا ہے آگے چل کے اس کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے اب یاد رکھئے گا اب جو طبیعت صحیح ہو گئی ہے اب جتنا روزہ کا فیدیہ پہلے دے چکا ہے اب وہ بھی کام نہیں کرے گا اس کا تو ثواب ملے گا ان اللہ لا یزیع عجر المفسینین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے عجر کو زائے نہیں کرتے ہیں تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا اس کا تو ثواب ضرور ملے گا لیکن وہ فیدیہ کام کرنے والا نہیں اب اس کے لئے قضاء رکھنا پڑے گا روزہ کا قضاء کرنا پڑے گا تو اسی لئے یہ سمجھئے گا فیدیہ اس سخس کے لئے ہے کہ جو ہمیشہ کے لئے بیمار ہو تھوڑی دن کے لئے بیمار ہونے سے فیدیہ دینے سے فیدیہ نہیں ہوگا فیدیہ ادا نہیں ہوگا روزہ رکھنا پڑے گا مسئلہ بہت آسان بہت آسان ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ مسئلہ سمجھ پائیں گے نئے سمجھ پائیں تو مجھے پوچھیں کمنٹ میں پوچھیں نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آپ کہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو انشاءاللہ اس کے لئے کوئی طریقہ اپنایا جائے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اسلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں